اسلام علیکم اسلام ڈسکوری پر خوش آمدید ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفع مروی ہے خواب تین قسم کے ہیں اللہ کی طرف سے خوش خبری دل میں آیا ہوا خیال اور شیطان کی طرف سے خواب دلانے والا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے اچھا لگے تو اگر وہ چاہے تو اسے بیان کر دے اور جب ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ کسی سے بھی بیان نہ کرے اور کھڑا ہو کر نماز پڑھے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے جس طرح اس کی تعبیر بیان کی جائے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا رکھی ہے اور وہ منتظر ہے کہ کب اسے رکھے اس لئے جب تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھے تو کسی خیر خوایا عالم کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب نبوت کا ستروں حصہ ہے جو خواب میں بھلائی دیکھے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور اس خواب کو بیان کرے اور جو آدمی بھلائی والے خواب کے علاوہ کوئی اور خواب دیکھے تو وہ اپنے خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پنہ طلب کرے اور کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے پس یہ اسے نقصان نہیں دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص شیطانی خواب دیکھے تو کسی سے اپنے ساتھ شیطان کے اس خلواڑ کو بیان نہ کرے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے وہ ایک پرندے کے پیر پر ہوتا ہے پھر جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم خواب کو صرف اسی شخص سے بیان کرو جس سے تمہاری محبت و دوستی ہو یا وہ صاحب اکل ہو سیدنا عبور زین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواب پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے یہ اس وقت تک ہے کہ جب تک اس کی تعبیر نہ کر دی جائے جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کا ذکر صرف عالم سے یا خیر خواہ سے یا اکل مند سے کیا کرو اور نیک خواب نبوت کا چالیسوں حصہ ہے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تروتادہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی ویسے اسے آگے پہنچا دیا